سر آج سائیفر کی کیس کی سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے تھوڑا اپ ڈیٹ کیجئے گا سماعت میں کیا دلائل بھی اے گئے آج پاسکیوشن کی سائیفر کی کیس میں دیفنس تو آج سے چار پیشیاں قبل ہی اپنے آرگیومنٹس ہوئے وہ سارے کمپلیٹ کر چکی تھی اس وقت سرکار اپنا کیس آرگیو کر رہی ہے مگر ہم نے آج دن تک دیکھا یہ ہے کہ سرکار اپنا کیس مختصر اور to the point اگر آرگیوم کرے تو وہ اچھا تاثر آتا ہے مگر اگر سرکار ایک کیس میں چار دن لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار سے کیس سمل لی رہا جو اچھا کیس ہوتا ہے نا وہ آپ کو one two three آپ کرتے ہیں اور آپ اپنے پوائنٹس دیتے ہیں کہ یہ conviction ایسے بنتی ہے تو میں مجھے اس سے بہتر expression نہیں مل رہا کہ سرکار صرف آئیں دائیں بائیں شائن کر رہی ہے اور time by کر رہی ہے اور ایسی assistance دے رہی ہے تاثر بس سرکار یہی دے رہی ہے کہ وہ چاہتی ہے تھوڑا سا کیس اور لمبا ہو تھوڑے سے دن اور پڑھیں سو تھوڑا سا لمبا کیوں ہو کیس تھوڑے سے دن اور کیوں پڑھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ان کی خواہش ہے انہوں نے کیا لینا ہے کہ تھوڑے سے دن ان کو اور مل جائیں دیکھیں یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا مگر ایک چیز بڑی obvious ہے کہ جس طرح وہ کوٹ کو assist کر رہے ہیں کوٹ کے قیمتی time کو کوٹ کا بڑا قیمتی time ہوتا ہے اور وہ بھی خاص طور پر ساڑھے تین بجے جب bench بیٹھتا ہے تو آپ ان کو ringتے ringتے آپ ان کو tortoise نہیں turtle نہیں وہ snail space جو ہوتا ہے نا snail space پر وہ جو milی میٹر میں جو وہ سفر کرتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ چلنے دو وہ کیوں اس space پر چلنا چاہتے ہیں کیس اچھا ہے تو ثابت کریں کیس اچھا ہے تو پوائنٹس دیں کیسز میں دس پندرہ منٹ میں بات مکمل ہو جاتی ہے کہ یہ الزام ہیں یہ ثبوت ہیں یہ انہوں نے کیا سارا وقت اسی بات پر جد صاحبان نے صرف ایک سوال پوچھا عمران خان صاحب کو سائفر کب ملا کب ہینڈ اوور ہوا سرکار کا اپنا کیس ہے کہ نو تاریخ ہوا نو تاریخ کا ذکری انہوں نے نہیں کیا کس نے ان کو ہینڈ اوور کیا کس ڈاکیومنٹ سے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی اور پھر ایسے سپیچز پڑھتے جا رہے ہیں جو ان کے اپنے خلاف جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے سپیچ میں تب کہا کہ وہ گم ہو گیا ہے ہم نے کوئی اور کاپی منگوائی ہے تو بات پھر بات کیا رہ گئی یہ پیچھے سو بات یہ ہے کہ اگر کیس آف فرسٹ امپریشن ہے ججز اپنے آپ کو اگر سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں بہت باریکی میں پہلو اور ہر ایسپیکٹ کو وہ سننا چاہتے ہیں تو یہ ججز کا رائٹ ہے کہ وہ سنیں بٹ ایٹ سیم ٹائم فیملیز بھی یہاں پر موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی مسز ہیں یہ کھڑی ہیں آج سے بیس پچیس دن پہلے سے سائیفر کا کیس ٹوٹ چکا ہے مگر ابھی بھی بہت ابجیکشنیبل پیس پر سرکار اپنا کیس پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہے آہستہ آہستہ آدھا پونا گھنٹا تو میرا خیال ہے کہ اس کیس میں سارے سننے والوں کو پتا ہے یعنی انٹرسٹ جو ہے نا وہ دن بہ دن وہ لوز ہوتا جا رہا ہے سننے والے کا کہ اس میں ریپیٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے وہی گواہ ہم دس دس بیس بیس دفعہ پڑ چکے سو امید ہے کہ ججز ایویڈنس سارا پڑا جا چکا ہے سرکار سے ان کے پوائنٹس لیں ان سے نکتے لیں اور اپنا فیصلہ فرمائے سرکار کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو عمران خان صاحب نے سائفر کاغذ لہرائی تھا وہ سائفر ہی تھا اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ آج کوئی ثبوت دے سکے ہیں دیکھیں ان کے پاس صرف ایک ثبوت ہے آزم خان کا اپنا بیان میں آپ کو آزم خان کے بیان کی صرف دو لائنیں بتا دیتا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب نے ایک ایک ریلی میں ایک کاغذ لہرائیا تھا چونکہ انہوں نے نہ وہ کھولا اور نہ وہ پڑا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ سائفر ہی تھا تو یہ ہے آزم خان کا بیان کیا اس بیان پر آپ دست سال سزا دیں گے کسی کو سو کیس صرف اتنا سیئے انشاءاللہ مجھے بس وہ اس میں آپ کے سامنے ہیں آلات کہ یہ اتنی دیر لگتی نہیں ہوتی جو اتنی دیر لگ رہی ہے سرکار آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کیس اپنا چلانا چاہ رہی ہے کہ وہ اس کو انٹرولز میں پیس میل صرف اتنا سا سفر کہ یہ فورین آفیس سے پرائم منسٹر آفیس میں یہ کیسے آیا یہ ابھی علیمہ آپ آپ بتا گئی ہیں کہ ایک گھنٹے میں تو انہوں نے یہ سفر تیہ کیا ہے وہاں سے یہاں تک کہ جو ایسی انفرمیشن میں وہ ججز کا ٹائمز آیا کر رہے تھے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ سائفر باہر سے بھی آیا ہے فورین آفیس میں بھی آیا ہے اور فورین آفیس سے وزیر آزم سو آج کے دن میں کیا کیا ہے سرکار نے صرف وقت کا زیا ٹائم ویسٹ پریشیس ٹائم نیشنل ایکس چیکر پورا کیس ہی سائفر کا جب سے شروع ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا سب سے بنوکشیس کیس آف فرسٹ امپریشن اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں اور اب ہائی کورٹ کے ججز کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے اس کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے اور اس میں فیصلہ آنا چاہیے دلے سے بینیفیشری کون ہو سکتے ہیں اور اس سے بینیفیڈ کیا آسکتے ہیں دیکھیں مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ رمضان سے چل رہا تھا کیس ہماری خواہش تھی کہ عید پر اس کا فیصلہ آ جائیں میں چھوٹی عید کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو بڑی عید کی طرف جا رہا ہے یہ کیس جس وہ یہی لی کہ یہ سائیفر نہیں تھا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں فیار لہ رہا ہوں جی وہ انہوں نے وہ ماننے سے انکار کیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آزم خان صاحب سٹیٹمنٹ کی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس شکریہ صاحب